موسیقی سب سے پہلے بات کریں گے وزیعظم پاکستان عمران فان نے جرمن ٹی وی جوچے ویلی کو انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ خطہ کسی اور تنازع کا متحامل نہیں ہو سکتا پاکستان اور سعودی عرب اور ایران کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں ہماری کوشش ہے کہ دونوں ملکوں کے دنیاں تعلقات خراب نہ ہوں کشمیر کے حوالے سے بھی انہوں نے تفصیلی بات چیز کی ہے آج کے اس پروگرام میں ہم تفصیلی طور پر بات کریں گے اس انٹرویو پر قضر مملکت ڈاکٹر آریف الوی نے قومی ادارہ برائے اصفال کا دورہ کیا ادارے میں تیبی سہولیات کا اجازہ لیا اور ادارے کو مزید انکیو بیٹرز فرہام کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی ہے اس سام خبر پر بات کریں گے مقبولہ جمعہ کشمیر کے صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے محاصرے کے ایک سو انتر دن آج ہو چکے ہیں لوگوں کی زندگی کشمیر میں اجیدن ہو گئی ہے مشیر خزانہ کی زیرستدارت آج اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اطلاع سوا ہے کون کون سے اہم فیصلے حسنی لیا گیا ہیں آپ سے شیئر کریں گے ساتھ ساتھ جو آٹے کا بہران ہے اس پر پنجاب کے وزیرعالہ کافی متحارک نظر آتے ہیں اور اس حوالے سے کیا آپ دیس ہیں آج کے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے بات ہوگی امریکی نائب وزیرخار جو آلیس ویلز پاکستان ہمیں موجود ہیں اور جو اس وقت ایران اور امریکہ کی کشیدی ہے اس میں پاکستان کا جو کردار ہے اس حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے مجھ بھر کے موسم کی بات کر لیں گے بالائی علاقوں میں پہاری علاقوں میں برس باری ہوئی ہے اور بہت سی رابطہ سکتیں جو ہے وہ بند ہیں کچھ کھول دی گئی ہیں اس کے علاوہ کیا سب سے حال آئندہ چوبیس گھنٹوں میں کیا پیشن گوئی ہے میں کوئی موسمیات کی آپ سے شیئر کریں گے کھیل کے مدان سے اچھی خواب انڈر نائنٹین ورلڈ کپ پاکستان کا ایک زبدس آغاز پہلے میچ میں سکوٹلینڈ کی ٹیم کو پاکستان نے شکست دی اور فاسٹ اور پر اگر دیکھا جائے تو پاکستانی بولرز چھائے رہے جس میں محمد وثیم's top of the list نظر آئے یہ تو ٹاپ سٹوریز تھی ہیں آپ نے جانلین کے تفصیل ہوگی تجزیہ ہوگا ایک شوٹے سے بریک کے بعد ہمیشہ یاد رکھیں وہ ملک آگے نکلتا ہے جس کا میرٹ کا سسٹم بہتر ہوتا ہے کوئی سفارش نہیں چلتی جو بھی کوالفائی کرے گا جس طرح آج لوگوں کو یہ کرزیں دیے گئے ہیں دس لاکھ لوگوں نے پندرہ یا بیس دنوں کے اندر اپلائی کیا اس پروگرام کے لیے ایک لاکھ نوے ہزار خواتین نے لونز کے لیے اپلائی کیا اور بزنس پلان اپنے دیئے گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ ہر قسم کی وہ رکاوٹ روکے آسانی پیدا کریں بزنس اس کے لیے ایک تو یہ نوجوانوں کے لیے ہے یہ پروگرام کرزیں دینا لیکن ساتھ ساتھ یہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے سمال اور میڈیوم انڈسٹری والے ہیں سب سے جلدی اگر نوکری ہم ملیں گی تو وہ اور ٹورزم میں موبائل فون کی وجہ سے لوگ آتے ہیں تصویریں لیتے ہیں اپنی فیس بک پر ڈال دیتے ہیں وہ جب دنیا دیکھتی ہے تو پہلی دفعہ لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ اللہ نے پاکستان کو کس قسم کی خوبصورتی دی ہے جب ہم نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو وہ نئی سوچ کی بات کرتے ہیں اور یہ جو ورلڈ بینک کی ابھی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان نے اٹھائیس پوائنٹس اوپر گیا پاکستان ایک سال کے اندر موسیقی ہمیں جو سکت دیا گیا ہے اس کا نساؤں تاریخ میں نہیں ہے مگر ہمیں پاکستان کو کھکار مرکنے کے لیے آج بھی آتے جاتے لوگ ہستے میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے صبح صبح سکول کے لیے تیار ہو رہے ہوتے تھے اور آپ ہمیں کارٹون لکھائیں ایک ساتھ روزانہ ایک پانس نیوزین فرمیشن اور انتینمنٹ سے بھرپور شو رائزن پاکستان کیلئے رائزن پاکستان آزاد یہ افکار سے ہے ان کی تباہی رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کہتے ہیں اور فکر اگر فار تو آزاد یہ افکار انسان کو حیوان بنا نہیں کتے بریک ہے بات خوش آمدے سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم پاکستان کا انٹرویو جرمن ٹی وی ڈوچے ویلی کی اڈرین چیف آئین پال نے ان کا انٹرویو کیا اور بڑا کامپریہنسیو انٹرویو تمام تر خطے کی صورتحال اس میں ڈسکس ہوئی ہے خاص طور پر جو ایران اور امریکہ کی کشیدگی ہے اس پر بات ہوئی ہے اور پاکستان اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے اور پاکستان نے متنبع کیا ہے وزیراعظم پاکستان نے اس خطے میں کسی بھی ایسی صورتحال پیدا کرنے کے حوالے سے علام کیا ہے دنیا کو کہ اگر اس کو ابھی نہ روکا گیا تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں اور کشمیر کے حوالے سے بھی تفصیلی بات ہوئی ہے اسی پر بات کریں گے بانڈ سے ہمارے صرف ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں شامل شمس جو ایڈیٹر ہیں رپورٹر ہیں ڈوچے ویلی کے بہت شکریہ شامل آپ نے میں جوائن کیا آپ نے اس انٹرویو کو رپورٹ بھی کیا ہے اور بڑا کامپریہنسف بڑا تفصیلی انٹرویو ہے جو پبلش بھی ہوا ہے اور جو آنئر ہوا ہے سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایران اور امریکہ کی جو کشیدگی ہے اس حوالے سے جو پاکستان کا کردار ہے اس کو بڑا الیابوریٹ کر کے وزیراعظم پاکستان نے اس میں واضح طور پر دنیا کو متنبع کیا ہے کیا ریسپونس کیا ہے اس انٹرویو کا سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا دیکھیں انٹرویو میں ریپورٹ بہت اچھا ہے کیونکہ یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ اپنے درمیان جو تنازیہ ہے یہ ایک بہت ایٹس ای میٹر اف وری فور یورپ خاص طور پر کیونکہ یورپ کے ساتھ جو ہے وہ ایران ایک ڈیل میں بھی تھا امریکہ اس سے نکل گیا تو اس پہ تشویش ہے اس وقت ایک مقربی دنیا میں تو یہ بہت بہت اہم تھا کہ جب ہماری ایڈیٹر ان چیف انس پول پرامنیسٹر صاحب سے جب انہوں نے انٹرویو کیا تو اس بارے میں وہ بات کریں ان سے پوچھیں چونکہ پاکستان ایران کا پڑوسی ہے پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ سعودی عرب سے بھی بہت قریبی ہیں ایران اس کا ہمساہہ ملک ہے تو اس میں پاکستان کا کردار ظاہر ہے کہ بہت اہم تھا اس لیے یہ سوال پوچھا گیا اور اس کا جواب جو انہوں نے دیا وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی حکومتی پولیسی کے این مطابق ہے پاکستان چونکہ ایران کا ہمساہہ ہے اور سعودی عرب سے اس کے گہرے روابط ہیں تو ظاہر ہے کہ پاکستان اس طرح کی کشیدگی میں جانے کا مطلب پاکستان کے اپنے لئے نقصان ہے تو اس بارے میں بات ہوئی اور کو ظاہر ہے کہ مغربی دنیا میں دوسرے میڈیا ہاؤسز نے بھی اس کو پیک اپ کیا چونکہ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا اس بارے میں کیا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ تنازعہ شروع ہوا تو اس کے بعد امریکہ کی جانب سے پاکستانی حکومت کو کال بھی کی گئی تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت جو پاکستان کا کردار ہے اس تنازعہ کے حوالے سے وہ خاصاہم ہے بلکہ شامل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پہلے ایران کا دورہ کیا پھر وہ سعودی عرب گئے اور پھر اس کے بعد امریکہ کا وہ ایک کامپریہنسر بزٹ کر کے آئے ہیں میں آپ سے آپ کا اپنین انالیسس جاننا چاہوں گا کہ جتنی سیرسنس اس وقت اس پوری صورتحال کو ڈیفیوز کرنے میں پاکستان کی نظر آ رہی ہے دوسری جانب ہم جو بڑی یورپی طاقتیں ہیں وہ بھی یہ چاہتی ہیں کہ جو پہلے ڈیل تھی یا کوئی نئی ڈیل ایسی سٹرک ہو امریکہ اور ویسٹ کے درمیان اور ایران کے درمیان تو ایسا کوئی گیٹوی اوپن ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اس میں کردار ادا کرے جیسے کہ وزیراعظم پاکستان نے بھی کہا دیکھیں بہت اچھا ہوگا اور پاکستان کو چاہیے حکومت پاکستان کو چاہیے وزیراعظم عمران خان کو چاہیے کہ یورپ کی طرف وہ تھوڑا سا رکھ کریں اور وہ آبی رہے ہیں داووس اور وہاں باتچیت ہوگی چونکہ اکنومک فورم ہے وہ شاید وہاں سیکیورٹی مسائل پر اس طرح سے بات نہ ہو لیکن باتچیت ہوتی ہے اب امریکہ کے اور ایران کے درمیان یورپ جو ہے وہ ایک اس نے میانہ روی کی پولیسی اختیار کی ہوئی ہے بلکت صحیح تو اس وقت پاکستانی حکومت جو ہے وہ جتنا یورپ کے ساتھ انگیج کرے گی اس سے باتچیت کرے گی اس سے یہ تنازعہ حل کرنے میں مدد ملے گی چونکہ یورپ بھی یہی چاہتا ہے اب یہ کہ ممکن ہے کہ امریکہ میں بعض اناثر ایسے ہوں جن کی خواہش نہ ہو یا ایران میں ایسے اناثر ہوں جن کی خواہش نہ ہو کہ یہ تنازعہ حل ہو لیکن یورپ کی تو کم از کم خواہش یہ ہے اور اگر پاکستانی حکومت جیسے کہ امران خان صاحب نے انٹرویو میں کہا کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ کوئی اسکلیٹ نہ کرے صورتحال تو اس سے پھر پاکستان اور یورپ جو ہیں وہ قدرتی طور پر جو ہے وہ قریب آتے دکھائی دے رہے ہیں مجھے اور بروقت انٹرویو تھا اس انٹرویو میں یہ بات اسی لیے بھی امپورٹنٹ ہوئی کہ یورپ کے ساتھ جو ہے وہ خان صاحب نے جس طرح سے انگیج کیا ہے تو وہاں پہ دونوں یہ پاکستان اور یورپین یونین کا جو بلوک ہے جرمنی جو ہے وہ ایک بریج جو ہے جو کمیونکیشن ایک اتنی زیادہ نہیں ہو رہی تھی تو اس انٹرویو کے ذریعے وہ کم از کم جو ہے وہ ہمیں دور ہوتی دکھائی دے رہی ہے اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اچھا ایک سیملر رول پاکستان افغانستان کے حوالے سے بھی پلے کر رہا ہے اور کرتا آیا ہے یہ بھی ایک کوسٹن رکھا گیا اور وزیراعظم پاکستان نے افغانستان کے حوالے سے بھی کہا کہ یہ مسئلہ بھی حل ہونا ضروری ہے کیونکہ سائملٹینیسلی دو مسائل اگر ہوں گے تو بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تو افغانستان کے حوالے سے جو ان کا رسپونس تھا وہ اس پر کیا آپ کومنٹ کریں گے دیکھیں وہ بہت عرض سے یہ کہہ رہے ہیں اور پاکستانی حکومت جو ہے وہ یعنی ایک سفارتی سطح پر یہ دوراتی رہی ہے اس بات کو کہ افغانستان میں آمن ہونا چاہیے چونکہ پاکستان کو اس آمن سے فائدہ ہوگا اچھا اب یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب سے دوہا میں امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں پاکستان کا ایک اہم کردار ہے چونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک ٹریڈیشنل طور پہ طالبان پہ انفلونس پاکستان کا رہا ہے انیس سو چینوے میں جب طالبان کی حکومت افغانستان میں آئی تھی تو پاکستان اس کو ریکنائز کیا تھا اس کے بعد دوہزار ایک کے بعد سروعت حال مختلف ہو گئی لیکن پاکستان کا کردار ہے اور پاکستان یہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ڈیل ہو جائے اس کے لیے کوشش پاکستان کر رہا ہے اور میں بھی ریپورٹنگ کے لیے گیا تھا دوہا تب بھی ہمیں معلوم تھا کہ اس میں پاکستان کا ایک اہم کردار ہے اور قراشی صاحب نے بھی یہ کہا کہ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کوئی سیز فائر ہو جائے کوئی ڈیل کی صورت نکل آئے تو اس سے تمام فریقین کو دیکھیں جنگ اتنی طویل ہو گئی ہے اٹھارہ برس سے زیادہ ہو گئے ہیں امریکہ بھی اب اس میں زیادہ سے نہیں پسا رہنا چاہتا طالبان کی بھی شاید یہ خواہش ہو کے اس تنازے کو ہلوک و پولٹیکل شکم بنے افغانستان میں بھی الیکشن ہوئے اشرف منی صاحب اس میں جیتے ہیں بہت سے سٹیک ہولڈر ہیں بہت اہم ہیں کہ اب چائنہ ایک میجر سٹیک ہولڈر ہے اور وہ بھی چاہتا ہے کہ اس ریجن میں جو ہے وہ سٹیبلیٹی آئے آخر میں جو کشمیر کے حوالے سے وزیادم پاکستان کا جواب تھا میڈم پول کو جو انہوں نے دیا انٹیبیو اس دوران اس میں واضح طور پر جو ایک سوچ بھارت میں ڈیویلپ ہو رہی ہے اس کا بھی انہوں نے ایک تقابلی جائزہ کیا نازی جرمنی کے ساتھ تو یہ سیچویشن بھی دنیا تک پہنچ رہی ہے کہ بھارت کے اندر جو اس وقت ہو رہا ہے اور جو مقبولہ جمہ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ بہت الارمنگ ہے اس کو اب سیٹل ڈاؤن ہونا ہے تو پاکستان بھی چاہتا ہے کہ یہ سیٹل ڈاؤن ہو لیکن بھارت کی جو روئیہ ہے اس وقت وہ بڑا سرد ہے اس حوالے سے دیکھیں کشمیر ایک پیچھیدہ معاملہ ہے اور ظاہر ہے کہ اتنے بروسوں سے وہ جاری ہے انٹرنیشنل کمیلیٹی کو اس پر ظاہر ہے کہ ایک فکر لاکھ ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے دو ایسے ممالک ہیں ایسی طاقتیں ہیں جن کے پاس ایٹمی حقیار بھی ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ کبھی بھی اسکلیٹ ہوتا مغربی دنیا نہیں دیکھنا چاہی گی انٹرنیشنل کمیلیٹی نہیں دیکھنا چاہی گی اور صورتحال خاصی بگڑ گئی ہے پچھلے سال فروری کے بعد سے پھر اگست میں جس طرح سے اس کو اسکراب کیا گیا اس کے بعد جو اسپیشل اسٹیٹس کشمیر کا اس پہ بھی پرابلم ہے پاکستانی وزیر آزم عمران خان مختلف انٹرنیشنل فورمز پہ گئے وہاں انہوں نے بات کی اس حوالے سے اور ظاہر ہے کہ وہاں ایک ہیومن رائٹس کی سیچویشن تو ہے جس کو انٹرنیشنل اوگنیزیشنز جو ہیں ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو ہیومن رائٹس وارچ ہو مختلف میڈیا اوگنیزیشنز رپورٹ کرتی رہی ہیں اس میں کوئی ایسی کوئی دھکی چھپی بات نہیں ہے لیکن جہاں تک یہ کہ پرامنسٹر میں جس طرح کی وہاں پہ ایک جو بھارتی جنتہ پارٹی ہے اور اس کی جو پالیسیز ہیں جس پہ انڈیا کے اپنے اندر سے بہت آواز اٹھ رہی ہے اور وہاں پہ جتنے سیکولر لوگ ہیں اور وہاں جتنی لبرل کمیونٹیز ہیں جس میں مسلمان ہندوز سب ہی شامل ہیں وہ جس طرح سے پروٹیسٹ کر کے سامنے آ رہے ہیں یہ ساری باتیں انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اور ظاہر ہے کہ میرے خیال میں تو موازنہ نازی جرمنی سے تھوڑا سا اگزاجریٹڈ ہے لیکن ظاہر ہے کہ پاکستانی حکومت کا اپنے ایک موقف ہے اور انہوں نے پیش کیا لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس پر تشویش نہیں ہے دنیا کو اور اسی لیے یہ سوال بھی کیا گیا کشمیر کے بارے میں کیونکہ یہ ایک ایسی صورتحال ایک ایسا خطہ ہے اس میں دو ایٹمی طاقتیں ہیں کوئی بھی اس وقت دنیا میں جو بھی ذرا سی بھی عقل رکھتا ہے اور یقینا پاکستانی وزیراعظم بھی اور میرے خیال میں جو صورتحال رہی ہے اس میں پاکستان نے تو تحمل کا مزارہ کیا ہی ہے پروری پچھلے سال جب تھی صورتحال کشمیر کی اس میں بھی اس کو ایسکلیٹ ہونے سے میرے خیال میں کافی تدبور کے ساتھ روکا گیا ہے اور اس کو اس کیا گیا ہے ریکنائز کیا گیا ہے ویسٹ میں جی بالکل کیا گیا ہے اور اس حوالے سے ریپورٹنگ ہوئی ہے اور سب ہی اداروں نے کیا ہے اور اس کو ریپورٹ کیا ہے اور اس میں کوئی پاکستان میں ایسا کردار سامنے نہیں آیا ہے کہ اس کو ضرورت سے زیادہ اس کو بڑھانے اس کو اسکلیٹ بہت شکریہ شاہد لیکن ضروری یہ ہے کہ ظاہرہ کے تعلیم دونوں ہاتھ سے بچتی ہے اور یہ معاملہ کوشش یہی ہوتی ہے دیکھیں میڈیا اوگنیزیشنز کی کہ باتشید کا پلیٹ فارم جو ہے پیش کیا جائے برکو ٹھیک اس کے بعد اگر یہ باتشید ہو اور خطے میں عامن ہو تو یہ سبھی کے لیے اچھا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس بارے ہماری فکر مند ہے بہت شکریہ شامن شامس ہمارے ساتھ موجود تھے ایڈیٹر ریپورٹر ڈوچے ویلی بان سے ہمارے ساتھ تھے اور بات کر رہے تھے اس انٹرویو کے حوالے سے اور کہہ رہے تھے کہ اس ایکسکلوزیو انٹرویو کا بڑا اچھا رسپانس ہے اور وہ تمام طرح میسیجز جو پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنوے کرنا چاہتا ہے اور وہ پاکستان نے کیا ہے اس انٹرویو میں خاص طور پر وزیادم پاکستان نے جو اس وقت خطے کی جو بگڑتی صورتحال ہے علام کیا ہے دنیا کو کہ اس کو جلد از جلد سیٹل ڈاؤن کیا جائے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے آج کراچی میں قومی ادارہ براہ اتفال کا دورہ کیا اور وہاں پر جو موجود فسیلٹیز ہیں ان کو انہوں نے دیکھا ہے اور اس حوالے سے جو وہاں پر ضروریات ہیں ان کی فراہمی کے حوالے سے بھی ہدایات جاری کر دی ہیں خاص طور پر انکیوبیٹرز کی فراہمی کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کمیٹ کیا ہے کہ وہ حکومت کو کہیں گے کہ فوری طور پر یہ انکیوبیٹرز جو ہیں وہ فراہم کیا جائیں اور اس کے علاوہ جو وہاں پر ریکوائیمنٹس ہیں ان کو بھی جلد جلد پورا کیا جائیں اور یہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ بہت ضروری ہیں ایڈریس ہونا خاص طور پر سہر چونکہ اب ایک صوبائی سبجیکٹ ہے تو صوبے کی حکومت کی بھی ریسپونسیبیلیٹی ہے کہ وہ ان چیزوں کو وقتاً فوقتاً مانیٹر کرے اور جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرے کہ یہاں پر کسی قسم کی کوئی فسیلیٹیز کے نہ ہونے کے وجہ سے کوئی ہلاکت نہ ہو اور ایسے صورتحال میں جو بچے ہیں وہ ہمارا فیوچر ہیں تو ان کی جو مسائل ہیں ان کے جو ان کے لیے جو ایفرٹس ہیں وہ بہت ضروری ہیں کرنا یہ آج صدر مملکت نے اس کے علاوہ جو کارڈیالوجی کے حوارے سے ادارہ ہے اس کا بھی وزٹ کیا ہم کوشش کریں گے اس پر ہم بات کریں اور تفصیل جانے کی کوشش کریں کہ مزید کیا صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی نے میڈیا سے گفتبو بھی کی ہے بانچیت بھی کی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سکرین پر انہوں نے میڈیا کے جو سوالوں کے جواب بھی دیئے ہیں اور جو وہاں پر جو تمام در ڈاکٹرز کا عملہ ہے ان کو بھی ہدایت کی ہے کہ ہر ممکن کوشش کی جائے کہ یہاں پر بہترین طبی سہولیات فہام کی جائیں اور بچوں کا اور سب کا یہاں پر زبدست علاج ممکن ہو پائیں یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک بلکہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان ٹیلیویزن کے نمائندہ ضمیر حیدر کراچی سے ضمیر عباس ماذا چاہتا ہوں ان سے ہم بات کرتے ہیں ضمیر بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا صدر مملکت دکٹر آریف علوی نے جو آج وزٹس کی ہیں اس وقت اس سے کیا ڈیٹیل سے شیئر کیجئے گا جی بالکل آج صدر مملکت دکٹر آریف علوی نے جوہاں ایک سرپائز وزٹ کیا تھا نیسی ایچ کا بھی اور نیسی بیڈی کا بھی اور اس وزٹس کا مقصد یہی تھا کہ اچانک جا کے صورتحال کو دیکھنا کہ مریضوں کو وہاں پہ جو سروریت فرام کی جا رہی ہیں وہ کس نویت کی ہے اور مریضوں کو مرسائل پیش آ رہے ہیں وہاں پہ یا پیشنٹ کو کیا ایشوز آ رہے ہیں تو آج انہوں نے پہلے نیسی ایچ کا وزٹ کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑی تکریف ہوتی ہے جب دیکھتے ہیں کہ لیمیٹی ریسورسز کی وجہ سے مریضوں کو کافی پریشانی ہوتی ہے نیسی ایچ میں جو کہ بچوں کا ایک ہسپیٹل ہے اس میں ایک ایک بیٹھ پہ چار اور پانچ بچے پڑے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب ایکسپنشن کا وقت آ چکا ہے کہ ہم ان بڑجیکس کی ان ہسپیٹلز کو بڑھائیں تاکہ ایک ہسپیٹل پہ بڑھن نہ پڑے اسی طرحی کہ انہوں نے کہا کہ یہ صرف کراچی میں نہیں ہونا چاہی بلکہ سن کے دوسرے بڑے شہروں میں بھی اس کے سن کے ہسپیٹل ہونے چاہیے تاکہ جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ کراچی آنے کے بجائے اپنے بچوں کا علاج جو ہے وہی پہ کرائیں اس کے بعد انہوں نے نیسی ویڈی جو کہ ہرڈ کے ایشوز سے ریلیٹر ہسپیٹل ہے اس کا وزیٹ کیا وہاں بھی ان کو ساری ڈیٹیلز بتائی گئی اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے یہ کہا کہ حکومت جو ہے تو اب یہ جو سان ہے یہ ترقیوں کا سان ہے اور آج سے کوشش کریں گے کہ صحت کے شروع میں جو کتائیاں رہے جو کہ ماضی میں ماضی کی حکومتوں کی بدولت تھی اب ان کو کورپ کریں اور لوگوں کو صحت کے حساب سے بہترین سولیات فرام کی جا سکے اور جو اس وقت وہاں پر سیچویشن ہے جو انہوں نے مونٹر کی ہے وہ آپ ہمیں بتائے گا کہ کہاں کہاں انہوں نے ہدایات کی ہیں چیزوں کی فرامی کے حوالے سے کون کون سے چیزیں انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر ہونی چاہیے اس طوران جو انہوں نے وزٹ کیا دونوں اداروں میں جی بالکل ایک خاص جو میٹر وہاں پر ڈسکس ہوا تھا وہ عدویات کی عدم فرامی تھا اور جس میں ان کو کیا گیا کیونکہ پروسیجر ہوتا ہے پروکیورمنٹ کا تو وہ ایک لینڈی سا پروسیجر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اکثر عدویات وہ وقت پہ نہیں پہنچ پاتی اور اس کا جو ایشو ہوتا ہے جس کا جو خمیزہ ہے وہ مریضوں کو پہ کرنا پڑتا ہے تو ہسپیٹل انتظامی میں بھی نہیں کہا کہ اس پروسیجر کو اگر فرصا کم کیا جائے تاکہ جل سے جل ہم پروکیورمنٹ کر سکیں عدویات کی اور پرسیجر کو پرام کر سکے بہت ایزی ہو جائے گا ان کے لیے پریزر نے کہا کہ وہ مطلقہ فرم پر یہ جا کے بات کریں گے وہ ہدایت کریں گے کہ اس پروسیجر کو زیادہ کم کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ جو ایشوز آتے ہیں عدیات کی یہ نرحوں اور مہنزوں کو ٹائم لی اپنے میڈیسن ملز تکے اور اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی جو خاص ہوگی ہے نیسی اٹھ کی جو کی بچوں کے ہاسپٹل ہے اس میں انکیو بیٹر کی کمی کی وجہ سے تھا تو انہیں گئے کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فیصل سیٹ کریں کیونکہ نیسی ایش ایک ایسی جگہ پر واقعی جہاں پہ اس کو ایکسپینڈ نہیں کیا جا سکتا لیکن آس پاس کچھ ایسے وفاقی ادارے ہیں جن کی زمینیں ویکنڈ ہیں وہاں پہ تو یہ دفعات کی کہ اگر وہ زمینیں مل جائے وہاں پہ بھی ہسپتال کی کوئی بیلڈنگ قائم کی جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا بچوں کو بھی مریضوں کو بھی اور ان کے لوائکن کو بھی اور یہ جو کنجسشن ہے اس کو ایس آف ہو جائے گا سکیڈل کرنے بہت شکریہ زمین ابباس پاکستان تیلیویزن کے نمائندہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کراچی سے آج سرپرائز وزٹ کیا ہے صدر مملکت نے دو اہم اداروں کا ادارہ برائیت پال اور ادارہ برائیت کارڈیو ورسکر ڈیزیزز اور انہوں نے وہاں پر ہدایت کی ہے کہ یہاں پر مکمل طور پر جو طبی سہولیات فرام کی جائے اور اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے بڑھایا جائے اس کو یہاں پر لیں گے ایک بریک بریک میں آزان مغرب آزان سننے کے ساتھ حاصل کرتے ہیں اس کے بعد واپس آتے ہیں پھر باندھ کرتے ہیں مقبضہ جمع کشمی کی صورت آج کے لئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اشہد ان محمد اللہ اکبر 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 موسیقی 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 جیلوں میں رکھا بلکل اور جو لوگ پچھلے ستر سال سے اندوستان کے گیت گاتے تھے جنہوں نے آرمڈ فورس سپیشل پاور ایکٹ یا پبلک سیفٹی ایکٹ اور دیگر کالے کانون کشمیر میں نافذ کرنے میں اندوستان کا ساتھ دیا آج اسی کانون کے تحت عمر فاروق بھی بلکل ایسے ہی ہے اور مفتی سعید کی بیٹی مہبوہ بھی اور اس کی بیٹی بھی انہیں کہنا آپ کی تحکیشل پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سو پنتالیس بچوں کی گفتاری کا حسب لیا سوپریم کورٹ آف انڈیا میں اس نام میں حاضر جوon پر گورنر اپائنٹ ہوا ہے موسیقا گورنر ورسک скانس Fachر اور اس کی ظالم فوج تو اس طرح میںижуہا ستادل ہوگا کہ یہ بڑا امتحان ہے لیکن ساتھ میں آپ سے یہ ریال کرتا چلو کہ ہندوستان نے جتنا ظلم کشمیر پر کیا آپ یقین کریں کہ ہندوستان کے لیے اتنے مسائب ہندوستان کے اندر پیدا ہوئے بلکل ایسی موڈی نے جو غلطیوں کی مقبودہ ریاستیم وہ کشمیر میں کشمیریوں کی کشمیریت کننے کے لیے اور کشمیر کو ہندوستان میں زم کرنے کے لیے لیکن آج اس کا پورا ہندوستان ڈال رہا ہے اسی جلتیوں کی وجہ ایسے ہی ہے چاہے اس میں سٹیزن ایک نیشنل سٹیزن ایک 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 انڈیا میں ایمینڈنٹ کی بات ہو آج ساری میناٹیز آج ہندو بھی اس میں شک نہیں آپ نے اس طرح صحیح فرمایا کہ بلک محمی سطح پر اتنے ظلم اور تشدد ہونے کے باوجود کوئی پوری اقدمات نہیں کیے جارہے ہو آئی سی کی طرف سے دنیا کے وہ ممالک جو اپنے آپ کو امن اور سلامتی کے ٹیمپین سمجھتے ہیں جو مرائیس کے ٹیمپین سمجھتے ہیں وہ خاموش ہیں لیکن ایپ پالچیو آپ کو ہواہ آ رہی ہے ایک جوکہ آ رہا ہے تھنڈی آوال کا ہندوستان کے چپے چپے سے جو آج کشمیریوں کے خواہے سے ہوتارے ہوئے ہیں اور یہ ان کی نہیں اس لئے ہو پائے ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ ایک جان ہو کر اکٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس قبضے کے خلاف اس محاصرے کے خلاف بھرپور سرا پہ احتجاج ہیں اور ان کی یہی ہمت ہے جو اس اپرچونٹی کو جنم دے رہی ہے بہت شکریہ سید یوسف سراودین صاحب موجود تھے یوسف نسیم صاحب اور بات کر رہے تھے مکوز مکشمیری کی صورتحال کے حوارے سے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس مشیر خزانہ عبدالحفیز شیخ صاحب کی زیر صدارت آج ہوا ہے اور اس میں کچھ اہم فیصل لیا گیا ہے خاص طور پر آہ جو آہ اس وقت آٹے کا بہران ہے اس سے نمٹنے کے لیے پنجاب کی لیول پر بھی ایفرٹس ہو رہی ہیں وزیراعلا پنجاب کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اور پنجاب خیبر پختونخواہ کو آہ یہ گندم جو ہے وہ فرام کرے گا اس حوارے سے فیصل کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ ایک اہم اجلاس بھی اس وقت جاری ہے وزیراعلا پنجاب بسردار عثمان بزردار کی زیر صدارت اور جو اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں آہ اس بہران کے پیش نظر جو اس وقت نظر آ رہا ہے آہ تین لاکھ ٹن گندم درامت کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے اور کچھ پنجاب میں پہلے سے گندم موجود ہے اس کو خیبر پختونخواہ آہ کے صوبے کو دینے کے حوالے سے آہ بات ہو رہی ہے اور آہ ایک اچھا آہ سٹیپ ہے جو اٹھایا جا رہا ہے پنجاب کی حکومت کی جانب سے اور اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے صورتحال کو آہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ درامت کی جائے گی گندم تقریبا آہ تین لاکھ ٹن اس کی منظوری اقتصادی رابطہ کمیٹی نے آج دے دی ہے اور پنجاب کے پاس اس پر اکتالیس لاکھ ٹن گندم کے زخائر موجود ہیں اور آہ پنجاب اور آہ پانسکو کو فوجی طور پر گندم جاری کرنے کی ادایت بھی کر دی گئی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو گندم درامت کرنے کی جائے تھے 31 مارچ تک کے لیے دی گئی ہے اور آہ درامتی گندم کی پہلی جو کھیپ ہے پندہ فروری تک پاکستان پہنچے گی اور اس دوران جو یہ گیپ ہے اس کو پنجاب کی حکومت جو ہے وہ فیل کرنے کی کوشش کرے گی اور یہ جو ایک آہ صورتحال نظر آ رہی ہے اور جو اس میں آہ قصور وار ہیں ان کو بھی آہ جو ہے وہ کسی صورت نہیں معاف کیا جائے گا اور اس پر بھی آہ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے آگے بڑھتے ہیں موسم کی بات کر لیتے ہیں اور اس وقت آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں سردی کی جو شدید لہر ہے وہ جاری ہے بالاہی راکوں میں برف باری ہوئی ہے اور ریکارڈ برف باری ہوئی ہے بارش بھی ہوئی ہے کچھ علاقوں میں جس کے بعد سے لے کر اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ سردی کی شدت جو ہے وہ برقرار ہے آئندہ چوبیس گھنٹوں میں کیا صورتحال ہوگی بات کریں گے ڈاکٹر محمد حنیر صاحب سے ہمارے سردی کی جو لہر ہے ہم نے دیکھا کہ بہت برفتاری ہوئی ہے بارش بھی ہوئی ہے کیا ایکسپیکٹیڈ ہے آئندہ چوبیس گھنٹوں میں دیکھیں شیردل یہ ایک نیا سپل ہے جو آج بلوچستان سے داخل ہوا پاکستان میں لیکن اس سپل کا پھلاوکا میں پھلاوکا میلز کے کاملہ کو تک محدود ہوگا اور اس کی شدت بھی کم یعنی ہیوی رینج یا ہیوی سنو فال ہوگی اس کا زورانی ایک دن کا ہے یعنی کل منگل کے دن یہ پاکستان کے بالا ہینا کو میں داخل ہوگا اور کل اسلام آباد پوٹو آر کے علاقوں میں اور خیبر پختون خواہ کشمیر میں یہ لائٹ رین ہوگی اور کل سے نورڈرن ایریاز میں گلیات میں ہیلم ریلی میں لائٹ سنو فال بھی ایکسپیکٹیڈ ہے تو بھی بہت زیادہ ہیوی سپل نہیں جی آج باکس اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو سپل نیا آ رہا ہے ہمارے فصلوں کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کیونکہ گندم کا بہران ہم نے دیکھا کہ رہا پچھلی دفعہ اس بار اچھی بارش بھی ہوئی ہے تو ایکسپیکٹ کیا جائے کہ آگے آنے والے سال میں یہ گندم کا بہران نہیں ہوگا یہ جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے بمپر کراپ ہوگی کیا یہ ایکسپیکٹ کیا جائے دیکھیں جس قسم کی رین فال ہو چکی اور جیسی ایکسپیکٹڈ ہے آنے والے دنوں میں تو اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ اس سال بمپر کراپ ہونی چاہیے باقی یہ کہ اس کا پوزیٹیو امپیکٹ ہے گندم کی فصل کے لیے انتہائی مفید ہے چاہے گندم کی فصل پنجاب میں ہو کے پی میں یا سبح سین میں صحیح اور آخر میں یہ ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا ایکسپیکٹڈ ہے دھند کی کیفیت اس بارش کے بعد کم ہوگی کیونکہ کچھ علاقوں میں لاہور اور ملکہ اس کے علاقے ہیں جہاں پر یہ کیفیت ہمیں محسوس ہو رہی ہے اور ریپورٹ ہو رہی ہے دھند دیکھیں دھند ابھی ہوگی کچھ دن تک مزید ہوگی پنجاب کے میدانی علاقوں میں خصوصاً لاہور فیصل آباد کے علاقوں میں لیکن یہ جو لاسٹ ویکس پہل ہوا تھا اس کے بعد اس کا دورانی ہے کافی کام ہو گیا پچھلے ان بارشن سے پہلے اس کا دورانی ہے دس سے سولہ گھنٹے ہوتا تھا لیکن اب یہ دو تین گھنٹے کی دھند ہوتی ہے صبح کے وقت پنجاب میدانی علاقوں میں ٹھیک بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر محمد حنیف اور بات کر رہے تھے موسم کے حوالے سے اور آگے بڑھتے ہیں اور تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پاک امریکہ تعلقات کی اور آپ کو بتائیں کہ جو نائب وزیر خارجہ ہیں ہیلس ویلز وہ پاکستان کے دورے پر ہیں ایک آپرچنیٹی امریکہ بھی اس وقت دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اور پاکستان کی چونکہ ضرورت بھی ہے امریکہ کو ایک طرف ایران کا مسئلہ اب اُبھر کر سامنے آ رہا ہے پہلے سے افغانستان کا مسئلہ تھا اور امید یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی اور یہاں پہ لے لیتے ہیں ایک بریک بریک سے واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں کچھ سپورٹس کی سپورٹس میں اچھی خبر ہے انڈر نائنٹین ورل کپ کا اچھا آغاز ہوا ہے پاکستان سپورٹس کا تفصیل سے بات کرتے ہیں پر کے بعد موسیقی 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 بریک کے بعد خوش آمدید بات کریں گے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کی اور انڈر نائنٹین ورلڈ کپ اس وفچاری ہے ساعت افریکہ میں پاکستان کی ٹیم کا پہلا مقابلہ ہوا سکوٹلینڈ کی ٹیم کے ساتھ اور پاکستانی باولنگز نے دھویں نکال دی ہیں سکوٹلینڈ کی ٹیم کے اور بہت اچھی باولنگ کی اور پاکستان کو امیان جتوائے اس پر ہم بات کریں گے حافظ محمد عمران سینئر سپورٹس جنرلس ہم آسے ٹیلی فون نائنٹ پر موجود ہیں حافظ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہمارے جو نوجوان چیتے ہیں ہمارے جو شاہین ہیں انہوں نے پہلے ہی میچ میں سکوٹلینڈ کو ناکو چنے چپ با دیا ہیں بہت شاہین ہے کہ آگاز اچھا ہوا ہے خان صاحب اور انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں پاکستان کا یہ جو یہ کھلاڑی ہیں ان پر خاصی بینت بھی کی گئی ہے اور آپ دیکھیں کہ مسلسل یہ مصروف رہے ہیں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں یہ پورے کے پورے جو گروپ ہے پورا یہ ان کو میچ پریکچس بھی اچھی ہے پھر یہ ان میں جو اکثریت ہے کھلاڑیوں کی وہ انہوں نے کافی وقت ساتھ گزارا ہے اور یہ ایک دوسرے سے ہماہنگ بھی ہیں اور ایک دوسرے کو اچھے طریقے ہیں کیسے جانتے بھی ہیں بڑے مقابلوں میں یہ ساری چیزیں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں جب آپ کسی بھی پاکستان کی ٹیم شریف ہے تو یہ سارے کھلاڑی آپ روحیل نظیر کو دیکھ رہے ہیں جس کھلاڑی نے پانچ اوٹ کی ہیں آپ دیکھیں کہ محمد نظیم نے اور کس ورلڈ کپ پر جانے سے پہلے پاکستان کی سینئر اور جنئر منجمنٹ میں ایک مسئلہ یہ بھی سامنے آیا تھا کہ جنئر ٹیم منجمنٹ نظیم شاہ کو اپنے ساتھ ہٹنا چاہتی تھی جبکہ سینئر سیلیکشن کمیٹی اور سینئر ٹیم اس باہر آپ کی قیادت میں وہن کو بھیجنا نہیں چاہتے تھے تو آپ دیکھیں کہ نسیم شاہ کی اتم موجود کی میں بھی جس کھلاڑی کو موقع ملا ہے اس نے بھی اپنی سلاحیتوں کا بردور طریقے سے اظہار کیا اور وکٹس کی گئے ہیں تو یہ جو بڑے میچز میں بڑے ایونٹس میں جب تک آپ کی بالنگ نائن آپ کو پرپارم نہیں کر کے دے گئے وکٹس نہیں لیں گے اور آپ کی بیٹنگ اس کو سپورٹ نہیں کرے گے تو مشکل ہو جائے گا آپ دیکھیں کہ جو آغاز ہوا جو کہ پاکستان نے کمرنز پر آؤٹ کیا پھر پاکستان کی بھی پدائی وکٹیں گری لے کر اس کے بعد روحیل نظیر نے اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا تو یہ پاکستان کے لئے خوش آئند ہے کہ ایک ٹیم ایفٹ ہونی چاہیے جب آپ ہنڈر نائنٹیو کے لیول پر ہیں ان لکھوں کے لیے ان میں سے بہت سارے آنے والے جنہوں میں پاکستان بلکل اچھا ابھی حافظ صاحب اگر دیکھا جائے تو تمام ٹیمیں تیاری کے ساتھ آئی ہیں بہت اچھا میچ کھیلا سب سے پہلا افغانستان نے بڑی انرجیٹک ٹیم نظر آئی اور ان کے ایک لیکسپین بولر دھیر کرتے ہوئے نظر آئے کھلاریوں کو اس کے علاوہ ویسنڈیو اس کی بڑی ینگ ٹیم بڑی انرجیٹک ٹیم نظر آ رہی ہے تو پاکستان کا پورٹ جو ویسن ہلکا ہی ہے بنگلہ دیش کی ٹیم ایک تھوڑا ٹاف ٹائم پاکستان کو دے سکتی ہے تو کیا ہم امید کریں کہ پاکستان ہمیں فائنل میں یا نوک آؤٹ سٹیج پہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے آسانی ہم سب پاکستان کے لیے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں نوک آؤٹ میں جانا یا ٹاپ پور میں جانا کبھی بہت زیادہ مسئلہ نہیں رہا ہے پاکستان نے ہمیشہ سے ڈومینٹ کیا ہے انڈر نائنٹین کے لیول پر آپ ورلڈ کپ کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیں ہسٹری میں بھی اسنی جانبہ ضرور موجود ہے کہ یہ آگے تک جا سکتے ہیں اور جو آپ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اپنی ٹیم کو ٹاپ پور میں دیکھ رہے ہیں آپ کے فائش ہے اور بہت سارے پاکستانیوں کی فائش ہے بلکہ ہر پاکستانی کی یہ فائش ہے یہ پاکستان کی ٹیم ٹاپ پور میں ہے تو ہاں بلکل صلاحیت ضرور ہے اور پاکستان کی ٹیم پاکستان کے کھرادیوں کو بروقت پر فارم کرنا ہے ٹاپ کریکٹرز جو ہیں ٹیم کے جو سینر کریکٹرز ہیں اس ٹیم میں یہ جن کے اوپر زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے انہیں بڑے میچز میں پر فارم کرنا پڑے گا اور جہاں تک آپ نے افغانستان کا ذکر کیا ہے آپ ماضی قریب میں دیکھیں کہ ان کی کرکٹ میں بہت زیادہ بہتری آئی ہے بلخصوص جب ہم ان کی سپن باولنگ دیکھتے ہیں تو ان کے سپنرز جامنیٹ کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں نہ صرف کہ آپ دیکھیں کہ انڈرنمنٹ وائد اوپن ہے امید ہے کہ اچھا پر فارم کرے گی ابھی تو آغاز ہے نا آگے 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 جیسی جیسے جیسے میچز آگے چلیں گے تو آپ دلچسپی بڑے گی اور آپ کو کچھ اپسٹ بھی نظر آئیں گے کچھ حران کن نظائیت بھی دیکھنے کو ملے گی بہت شکریہ آپ اس محمد عمران ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر سپورٹ جنرلسٹ اور بات کر رہے تھے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کے حوالے سے بھی ٹورنمنٹ وائد اوپن ہے میچز جاری ہیں اور آپ کو اپ ڈیٹ بھی رکھیں گے اس ٹورنمنٹ کے حوالے سے پروگرام کے اختصار یہاں پر کرتے ہیں پوری ٹیم کو اجازت دیجے اللہ نکمان موسیقا